اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے وکسن بائنوکلر کی وکسن آٹھ زربے تیس تو اس کی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کی امیج کوالٹی بھی جان لیں گے اور اس کی زوم پاور بھی دیکھیں گے تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو یہ جو ہے وکسن ہے وکسن ایک جاپانی برینڈ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہے مطلب جاپنیز ہے میڈن جاپان ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پاور کی بات کریں تو یہ جو ہے ایٹ ایکس پاور میں ہے ٹھیک ہے دوستو ایٹ ایکس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ایٹ ایکس کا مطلب یہ ہے کہ اوبجیکٹ جب آپ لوگ کسی چیز کو فار اگزامپل اس طرح دیکھتے ہو تو ایٹ ٹائم اوبجیکٹ آپ کے پاس نزدیک دکھائے دے گا اور دوستو اس کی اوبجیکٹیو لینز کی بات کریں یہ والے جو لینز لگے ہوئے ہیں اس کی بات کریں تو یہ جو ہے تیس ایم ایم کے اوبجیکٹیو لینز اس میں لگے ہوئے ہیں تیس ایم ایم کے دوستو اور دوستو اس کی فیلڈ اف ویو کی بات کریں تو فیلڈ اف ویو جو ہے اس کی بہت اچھی ہے نو اشاریہ پانچ ہے دوستو وائٹ ہے فیلڈ اف ویو کا مطلب یہ ہے فار اگزامپل یہ پہاڑ میں اس کو دیکھتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی جو فیلڈ اف ویو ہے وہ نو اشاریہ پانچ ہے یہ دیکھو فورا جو پہاڑ ہے نا اس نے سارا کور کر دیا نا سارا پہاڑ یہ دیکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ اور ایریہ بھی دیکھا رہے ہیں وہ موبائل میں شونی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے فیلڈ اف ویو اس کو کہا جاتا ہے اگر کسی دوربین کا فیلڈ اف ویو کم ہے تو وہ یا تو مطلب پہاڑ کا نیچے والا اسے دکھائے گا اوپر والا نہیں دکھائے گا یا اوپر والا دکھائے گا نہیں چھے والا نہیں دکھائے گا یعنی فار اگزامپل دوستو اس طرح ہوگا یعنی اس طرح ہوگا فیلڈ اپ یو اگر کم ہو یعنی مختلف فیلڈ اپ یو ہوتے دوستو اس سے بھی زیادہ فیلڈ اپ یو آ سکتا ہے اور دوستو اس کی کوٹنگ کی بات کریں تو یہ جو ہے کوٹڈ بائنوکولار اس کے جو لینز ہے وہ کوٹڈ ہے کوٹنگ ہوئی ہے اگر ہم لوگ ایمیج کوالٹی کی بات کریں دوستو تو اس کی ایمیج کوالٹی بہت اچھی ہے ایچ ڈی تو نہیں ہے فل ایچ ڈی بھی نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے یعنی ایمیج کوالٹی کے حوالے سے دوستو یہ بہت اچھی ہے اچھا دوستو اس کی اگر ہم لوگ پریزم کی بات کریں تو اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ بی کے سیون پریزم اس میں یوز کیا ہوا ہے اور یہ بیکے سیون بائنوکولر ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا دوستو اس کی مارڈل کی بات کریں تو یہ جو ہے یہ پورو پریزم مارڈل کے جو بائنوکولر آتے ہیں یہ وہ ہے یہ پورو پریزم مارڈل والا دربین ہے دوستو اچھا دوستو اس کے اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو یہ کمپیکٹ ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا دربین ہے جیب میں آ سکتا ہے چھوٹا ہے دوستو اگر ہم لوگ میڈین کی بات کریں تو یہ جو ہے اوریجنل جیپانی ہے تو دوستو ابھی اس کی ایک ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کی زوم کے بارے میں جان لیں گے اور اس کی مشکوالٹی دیکھیں گے تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے دوستو یہ جو ہے یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آجا ساتھ ساتھ یہ دیکھو یہ پہاڑ بھی دیکھا رہے یہ بیلڈنگ بھی دیکھا رہے اس کا ایمیج کوالٹی اور اس کی فیلڈ آف بیو بہت اچھی ہے نو اشاریہ پانچ ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو اس کی ایمیج کوالٹی بہت اچھی ہے دوستو یہ بلکل ایچ ڈی کی طرح ایمیج کوالٹی ہے دے رہے یہ دیکھو دوستو یہ وہ زیارت والا پہاڑ ہے اس کی فیلڈ آف بیو یعنی بہت اچھی ہے اچھا دوستو اس کے بعد یہ سامنے والا بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ والا جو بیلڈنگ ہے موسیقی 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 یہ بہت زیادہ دور ہے دوستو تو دوستو اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ 0333 7886510 ہے دوستو آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بائنوکلر کی آویلیبیلٹی جان سکتے ہیں اور پرائیسز بھی جان سکتے ہیں اس نمبر پر کیٹالوگ بنا ہوئا ہے آپ لوگ اس نمبر کو سیو کر دیں اور اس کا کیٹالوگ چیک کریں اس پر دربینوں کے جو تصویریں ہیں اور جو پرائیسز ہیں ای ٹو زیڈ جو انفارمیشن ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو ہاتھا کہ یوٹیوب ویڈیو کا لنک بھی جس جس بائنوکلر کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے لنک بھی موجود ہے دوستو اس وٹس اپ پر تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی